دوستو کیا آپ ویب سائٹ پر نظرانے والے عام ایررز کوڈ 404 اور 503 کا اصل مطلب جانتے ہیں سمارٹ فون آج کے دور کے انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے اور ظاہری بات ہے سمارٹ فون پر انسان انٹرنیٹ ویب براؤزنگ بھی لازمی کرتا ہے اکثر انٹرنیٹ ویب براؤزنگ کے دوران مختلف ویب سائٹس اوپن نہیں ہوتی بلکہ ہمارے سامنے ایک پیج نارٹ فون لکھا آتا ہے اور ساتھ میں ایک ایرر نمبر درج ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ان ایررز کا اصل مطلب کیا ہے عام طور پر بہت سارے افراد ان ایررز کوڈ کا مطلب نہیں جانتے اور اکثر جھنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں دوستو کچھ ویب سائٹس ایرر کا تعلق آپ ہی کی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے مگر اکثر ایرر کورڈ کا تعلق سرور سے متعلق مسائل کا نتیجہ ہوتا ہے جن کو صرف ویب سائٹس ایڈمنیسٹریشن ہی ٹھیک کر سکتی ہے انہی کچھ ایررز کورڈ کا آج میں یہاں پر ذکر کروں گا سو السلام علیکم دوستو دس از عمر وقاس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کاشی ویلوگز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور میں آج کی اس محروماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری لسٹ میں سب سے پہلا ایرر 404 یعنی کہ 404 ہے اور یہ سب سے زیادہ عام نظر آنے والا ایرر ہے اس کا مطلب ہے کہ پیج کو دریافت نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایرر اس وقت سکرین پر ظاہر ہوتا ہے جب آپ کسی ویب سائٹ کا یو آرل یعنی کہ یونیورسل سورس لوکیٹر یعنی کہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس غلط ٹائپ کر رہے ہوں تو یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ اپنا یو آرل درست ٹائپ کریں اور یہ مسئلہ ختم تاہم اگر یو آرل درست ٹائپ کرنے کے باوجود تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یا تو پیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یا پیج کسی ویب سائٹ ایڈریس پر مو ہو گیا ہے ہماری لسٹ پر دوسرے نمبر پر جو ایرر موجود ہے وہ ہے ایرر 400 یعنی کہ ایرر 400 اس ایرر کو عام طور پر یوزر کی بیڈ ریکویسٹ کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ ایرر گوگل کروم پر اس میسیج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ ویب سائٹ اس وقت کام نہیں کر رہی اور ساتھ میں اس پر کچھ ہدایات درج ہوتی ہیں یہ بھی زہر طرح یوزر کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کوئی یو آرل غلط ٹائپ کر رہے ہو اور سرور آپ کی ریکویسٹ کو سمجھ نہ پا رہا ہو اور یہاں آپ کوئی ایسی فائل اپلوڈ کر رہے ہو جو کہ سائز میں بہت بڑی ہو تب بھی یہ مسئلہ سامنے آ سکتا ہے اگر یہ ایرر سامنے آتا ہے تو آپ اپنے ویب براوزر کے کیشے کو کلیر کریں اور یو آرل کو درست ٹائپ کریں اگر پھر بھی مسئلہ برقرار رہے تو گوگل بابا تو ہے اس سے مشورہ کریں ہماری لسٹ پر تیسرے نمبر پر جو ایرر کوڈ موجود ہے وہ ہے ایرر 410 یعنی کہ ایرر 410 یہ ایک گون سٹیٹس ایرر ہے جو کہ اس میسیج کے ساتھ سکرین پر ظاہر ہوتا ہے کہ this page does not exist یا page deleted gone یہ آپ کی ڈیوائس کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ویب سائٹ ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے پیج ڈیلیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے یا ان کی جانب سے سرور میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تب یہ ایرر آپ کی سکرین پر ظاہر ہوتا ہے ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو ایرر کوڈ موجود ہے وہ ہے ایرر 415 یعنی کہ ایرر 451 یہ ایرر کوڈ آپ کو کسی ویب سائٹ کو متعدد قانونی وجہات کے بنا پر دیکھنے کی اسے روکنے کی اکاسی کرتا ہے مثال کے طور پر کسی فرد یا ادارے کی جانب سے کسی ویب سائٹ یا پیج پر موجود مواد کو ہٹانے کے لیے قانونی طور پر درخواست کی جاتی ہے تب یہ ایرر سامنے آتا ہے اور اس طرح کے ایرر پر موجود مواد کو دیکھنے کے لیے VPN یعنی کہ Virtual Private Network یا کسی پروکسی سرور کا سہارا لینا پڑتا ہے دوستو ہماری لسٹ کا پانچمہ اور آخری ایرر کوڈ 503 یعنی کہ 503 یہ بہت ہی معروف اور جانا مانا کوڈ ہے جس کے ساتھ یہ لکھا آتا ہے 503 Source Unavailable اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن ہو گیا ہو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا بہت سارے افراد بیق وقت کسی ایک ویب سائٹ پر آ گئے ہو یا ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن ہو گیا ہو یا ویب سائٹ پر کوئی بگ یا اسے کسی نے آف لائن کر دیا ہو دوستو ویسے تو ایرر کورڈز کی ایک طویل فیرست موجود ہے مگر میں نے اپنی لسٹ میں ان ایرر کورڈز کو جگہ دی ہے جن کا اکثر افراد کو سامنا ہوتا رہتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اب میں ملوں گا آپ سے نئی کسی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ